نیچے سے تو مجھے کچھ نہ کچھ ڈھوڑنا پڑے گا ہوئی تری خیر اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو دی چینل یہاں پر ابھی بھی لوک ٹاؤن چل رہے ہیں اور میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں نے سوچے تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ تھوڑی سی اور انفرمیشن دو اپنے بائیک ٹوور کے بارے میں سپیشلی جو میں اپنے ساتھ جو لگیج لے کے جا رہا ہوں وہ میں کیسے اپنے ساتھ کیری کر رہا ہوں کیونکہ یہ موٹسائیکل ہے نہ کہ گاڑی ہے تو لیمٹیڈ سی سپیس ہے اور اس کو اچھی طرح یوز کرنا ہے اور ساتھ میں یہ کہ کمفرٹ ہونی چاہیے اور یہ میرا پہلا بڑا ٹریپ ہے اس سے پہلے میں جتنے ٹرپ لگاتا تھا وہ ہاف ڈے ہو گیا فل ڈے ہو گیا ایک دو دن کے ٹرپ لگا لے تو اس میں یہ بیک پیک میں سمان ڈالا کمفرٹیبل نہیں بھی ہے تو نہ سی بس چلاتے جاؤ لیکن اس میں کمفرٹ جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لمبے ڈیوریشن کا ہے اور کافی لمبا سفر ہے تو اس کا مجھے خاص کیار رکھنا ہے جو لگیج سسٹم ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو اس طرح کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہارڈ لگیج سسٹم جو کہ موسٹلی لوگ اگر یورپ میں ٹریول کر رہے ہیں جہاں پہ روڈز بغیرہ اچھی ہیں اور آف روڈ نہیں جا رہا تو یہ ہی یوز کرتے ہیں اور یہ الومینیم یا سٹیل کے بنے ہوتے ہیں موسٹلی سٹیل الومینیم کی ہوتے ہیں اور یہ بھی الومینیم کا بنا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے میرے پاس وہ ہے اس طرح کا جو سوفٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے یوز کر سکتے ہو دس لیٹر پندرہ لیٹر سے چالیس پنتالیس لیٹر تک لیکن اس میں آپ کو موسٹلی جو ہے ایک یا دو سائز بناتے ہیں یہ میرے خیال میں تھرٹی ایٹھ لیٹر کا ہے اس سے مجھے چھوٹا جو اپنی بائک کے لیے نہیں ملا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے دونوں وارٹر پروف ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ٹوٹل جو آوٹر لیئر ہے وہی وارٹر پروف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک وارٹر پروف لیئر لگی ہوئی ہے تو میرا جتنا سامان اس کے بھی اندر ہوگا وہ وارٹر پروف رہے گا باہر سے یہ وارٹر پروف لیئر نہیں ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اندر سامان جو ہے وہ سیف رہے اب ان کو لینے کے لیے میں نے تقریباً دو تین ماہینے جو ہے وہ کافی ریسرچ کی تھی اور پھر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مجھے کون سا چاہیے بسیکلی میں نے شروع میں ایک لسٹ بنائی کہ مجھے میرے لیے کون سے فیکٹر ضروری ہیں اور کون سے جو چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے سپیشلی اس ٹریپ کے لیے کیونکہ یہ ایک لمبا ٹریپ ہے اور اس میں میں آن روڈ بھی چلاوں گا آف روڈ بھی چلاوں گا یہاں سے میں پلان کر کے نہیں جا رہا کہ میں کون سی کنٹری میں کون سی روڈ لوں گا جیسے چل رہے ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کہ میں لوگوں سے مل ہوں اور وہ مجھے کہیں کہ یہاں پہ آئیں تو وہ زیادہ بہتر ایریاز ہو سکتے ہیں اس لئے میں اس چیز کے لیے اوپن ہوں اور میں اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جا رہا ہوں ان چیزوں کے لیے سپیشلی جب آپ آف روڈ چلاتے ہوں سب سے جو امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے سیفٹی کا سیفٹی میں یہ ہے کہ جب بائیک آپ کے گرے کی آف روڈ جاتے ہو اور اس میں یہ کہ سینڈ میں فس کی بائیک گر سکتی ہے نیچے سے راکس ہیں سلپری ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بائیک گرتی ہے اور موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس لئے میں پریپیئر ہوں اس چیز کے لیے جب آپ کے بائیک گرتی ہے تو نیچرلی آپ کی جو ٹانگ ہے وہ پیچھے کی طرف موو کرتی ہے اور اگر آپ کا باکس جو سائیڈ پہ آپ نے لگایا ہے وہ بڑے سائز کا لگایا ہے تو جو ٹانگ ہے وہ اس کے نیچے آ جائے گی فس جاتی ہے بائیک گری بائیک کا ویٹ باکس کا ویٹ آپ کی ٹانگ پہ اور آپ کی ٹانگ گئی اب یہ ہے کہ اگر باکس وہ سوفٹ ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو آپ کی ٹانگ پہ پڑے گا وہ ٹھیک ہے وہ گزارے ماند ہے ہو سکتا ہے آپ کی ٹانگ جو ہے وہ بچ جائے لیکن اگر ہارڈ کیس ہوا تو چانسز ہیں کہ ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس لئے لوگ پریفر کرتے ہیں آف روڈ میں کہ ہارڈ کیسز نہ ہوں اور میرے لئے بھی یہ امپورٹن دی اس لئے میں نے یہ سب سے جو اوپر ہے دوسری چیز جو میری بائیک ہے وہ ہے لائٹ بائیک ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں لائٹ ٹریول کروں نہ کہ میں بہت زیادہ ویٹ اپنے ساتھ کیری کروں بہت سامان کیری کروں اس لئے سٹوریج جو ہے وہ میرے لئے امپورٹن نہیں ہے اور ساتھ میں یہ جو سوفٹ کیسز ہیں ہر کیس کا ویٹ ہے تقریباً 2.6 کلوگرام ویڈ ماؤنٹنگ اور جو ہارڈ کیسز ہیں وہ 6.5 کلوگرام تو میں 4 کلوگرام پر باکس جویں سیف کر رہا ہوں میں نے تین لگانے دو سائیڈوں پہ اور ایک پیک پہ تو میں تقریباً 16 کلوگرام جو ہے وہ سیف کر رہا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ 16 کلوگرام میں میرا سارا کیمرہ ایکوپنٹ جو ہے وہ اتنے میں آ جائے گا تو میری بائک جو ہے وہ لائٹ رہے گی پھر کاست ایک فیکٹر ہے کیونکہ اتنے کھلے پیسے بھی نہیں کہ بس خرچ کیے جاؤ کیے جاؤ اب یہ ہے کہ سوفٹ کیسز جو ہیں وہ تقریباً 200 یورو تک کے اچھے مل جاتے ہیں جو ہارڈ کیسز ہوتے ہیں وہ اور ان کا جو ماؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک ہیوی ڈیوٹی ماؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ملا کہ تقریباً میرے خیال میں ساڑھے چار سو سے پانچ سو یورو کے درمیان آن ایبریج فور انڈرڈیٹی یوروز مجھے پڑ رہے تھے اس کے بعد جو آتے ہیں وہ آتے ہیں دیوریبیلٹی اور کمفرٹیبل جتنا بڑا باکس ہوگا آپ نے بائک کے ساتھ لگایا اگر وہ ایسے لگتا ہے جیسے بندہ پیچھے آپ نے ٹرالی باندھ لی ہے میں چاہ رہا تھا کہ میری بائک کمپیکٹ سی ہو چھوٹی بائک ہو نہ کہ بہت زیادہ ویٹ ہو اور پھر ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی تیز چلیں یہ ہوا تیز ہو تو کمفرٹیبل نہیں رہتا تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے سوفٹ کیسز کو ترجیح دی اور ساتھ میں یہ کہ جب آپ کے بائک گرے گی تو اگر ہارڈ کیسز ہوں گے تو بار بار امپیکٹ پڑتا رہے گا ایک بار جو وہ ٹوٹ جائیں گے یہ اگر کہ ماؤنٹنگ سسٹم ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے باکس کو کہیں پہاڑ با ہو ایرا ریجن میں ہو تو کیسے لے کے آپ موف کریں گے جو سوفٹ کیسز ہے اگر وہ کوئی پھٹتا ہے تو آپ یہ ہے کہ ڈکٹپ لگا لو یا سلائیو اگرہ کر لو تو آپ کا ایٹلیسٹ اس ٹائم جو ہے گزارا ہو جائے گا لیکن ہارڈ کیسز کا نہیں ہوگا میں اپنے ساتھ سمان جو ہے وہ کم لے کے جا رہا ہوں ہارڈ کیسز میں یہ ہے کہ سٹورج زیادہ ہوتی ہے اور مجھے وہ چاہیے نہیں تھی اس لئے میرے لئے امپورٹ نہیں ہے اور لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں کہ یار اگر جس کنٹری سے جا رہے ہوں مجھے اس چیز کا شوق نہیں میں پہ ویڈیوز لگا دیتا ہوں آپ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے لئے زیادہ امپورٹن ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہارڈ کیسز ہیں ان کے سیکیورٹی اچھی ہوتی آپ لوگ کر سکتے ہوں میں نے سیکیورٹی کے لئے سوفٹ کیسز کے لئے ایک وائر لی ہے میں بیک کے ساتھ آرام سے باندھ سکتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مثلاً بیگ ہے اس کی بیک سائیڈ جو ہے اس کے اوپر جو لگا ہوا یہ ماؤنٹنگ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو بڑے آرام سے اس کے ساتھ بند کر سکتا ہوں تو اٹ لیسٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی مجھے سیکیورٹی مل جائے گی نکلا بھائی یہ تو نکل ہی نہیں دا اس کو جو ہے آپ بلکل جو ہے لگانا یار بڑا مسکل ہے ایسے بند کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ کھلے گا یہ بھی نہیں اٹ لیسٹ اور تھوڑی سی بیسک سیکیورٹی جب وہ مجھے مل جائے گی سو ابھی کرتے ہیں باہر چلتے ہیں اور اپنی بائیک پہ جتنے سارے بیگ ہیں وہ سارے لگاتے ہیں میرے پاس جو ٹوٹل بیگ ہیں وہ سات بیگ ہیں دو میں سائٹ پہ لگاؤں گا ایک ڈفل بیگ ہوگا پیچھے جو پیسنجر سیٹ ہے ایک بیک سائٹ پہ ریک کے اوپر لگا رہا ہوں اور دو سامنے فرنٹ پہ کریش بارز ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بیگ لگا رہا ہوں اور ایک ٹینک بیگ ہے تو یہ سارے ٹوٹل سات بیگ ہوں جن میں میرا موسٹلی لگیج ہوگا موسٹلی کیا سارا کا سارا یہ نہیں میرے ساتھ میں اور کچھ نہیں رکھ رہا ایک بیک پیک ایکسٹرا رکھ رہا ہوں وہ اسی کی اوپر میں ڈفل بیک کی اوپر باندھوں گا جس میں یہ ہے اگر میں نے کہیں جانا ہوں تو میں اس بیک پیک میں کچھ چیز ڈال کے سامان سمون اپنا ساتھ لے کے جائے کروں موسٹلی 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 یہ بھی بڑے آرام سے فٹ ہو جاتا ہے ایسی ہی اور اس کو نکالنا ہو تو بس سیمپل جو ہی ترے لگی ہے اس کو پش کیا اور یوں کر کے نکال لیا اس کو اب یہ مجھے ضلیل کرے گا دوبارہ لگ جا بھئی لگ جا لگ جا یہ مسئلہ ہوتا ہے جب کیمرہ آن ہو تو کوئی چیز صحیح طرح کام نہیں کرتی تین تین چار چار بار کرنا پڑتا ہے لگ گیا اب یہ جو دو چھوٹے بیگ ہیں ان دونوں کو لگانا ہے یہ دونوں میں لگا رہا ہوں کریش پارج میں ان بیگز میں موسٹلی وہ چیزیں ہیں جن کی مجھے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ایک بیگ میں تو میں نے ڈال دی ہے مثلا اپنا جو اگر ٹائر وغیرہ پنچر ہوتے ہیں یا اس کے سارے جو ٹولز وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ ایک ٹائر ایک بیگ میں ایسے ساری چیزیں ڈال دیں گے موٹسائکل کی رپیر وغیرہ کا جو کٹ ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے وہ موسٹلی ڈال دیں گے مثلا اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے موسٹلی ڈال دیں گے یا اس طرح کی میڈیکل امرجنسی کوئی چیز ایسے چیزیں میں نے اتر دال دیں گے س اگرین بگیا من شکریم موسٹلی zwischen موسٹلی ڈال دیں گے چیزار کی چیز ہوجی موسٹلی ڈال دیں گے ڈفل بیک بھی میں نے لگا دیا اور ڈفل بیک کے اوپر ہی میں اپنا ٹرائپوڈ بغیرہ لگا جوں گا کیونکہ بار پار اس کو نکالنا ہوں گا سنگل سولو ٹرائیول تو سولو ٹرائیول میں ٹرائپوڈ جانب آپ کا ساری ریکارڈنگ جانب اسی کے طرح ہوگی اس لئے اس کو اوپر رکھوں گا جب نکالنا وہ آرام سے نکالنا باقی سامان کھولنے کے ضرورت نہیں ہے سولو ٹرائپوڈ جانب اس کو نکالنا اور اتارنا بہت آسان ہے اور اس کے اندر آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا دیا کہ چارجنگ پورٹ لگائی ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ چارجنگ پورٹ کیسے لگائی ہے تو اس کے نیچے انہوں نے الیکٹریک کا یہ لگایا ہے یہاں پہ آپ شاید دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے کنیکشن ٹائپ اور اسی طرح جو ٹرائپ کے اوپر ہے وہاں پہ بھی ایک پلیٹ لگائی ہے تو جب یہ دونوں آپس میں ان کا کنیکشن ہوتا ہے تو کرنٹ فلو کرتا ہے اور اس کو میں نے ڈریکٹ بیٹری سے کیا ہوا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر میں ٹینک پیک اتار لیتا ہوں تو بیٹری کے اوپر کوئی لوڈ نہیں پڑتا تو یہ پھٹ چیز ہے اور وارٹرپروف ٹینک پیک بھی ہے تو اندر اگر کوئی چیز چارج کرنی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم بلہ موسیقی موسیقی سارا سوان جو ٹھیک ہیں اس طرح بیٹری ٹھیک ہیں دوسری طرف بھی ٹھیک بندے میں ہیں اس کا میرے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈسٹنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ڈسٹنس ہے میں تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس سے کم ہے تو مجھے یہ ڈر لگ رہا کہیں یہ خراب نہ ہو جائے نیچے سے تو مجھے کچھ نہ کچھ ڈونڈا پڑے گا تیری خیرہ جائے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اس کے طرح گر رہا ہے تو دیکھوں گا اگلی باہر جو اس کو پیچھے کی طرف اور کھینچ کے یہاں سے تھوڑی سی سپیس اور بناتا ہوں میرے خیال میں تو بن جائے کی جگہ اوورال سیٹ ہیں یہ مجھے بڑے فٹ لگے ہیں یہ جو آگے میں نے باندھیوں میں جائے 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 موسیقی 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 پیدا موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ ماؤنٹ اس کو میں نے تقریبا 15 کو منٹ لگایا ہوگا اور اتنی زیادہ ہوا تھی اور جو گردن ہے وہ دکھ رہی تھی اس کی وجہ سے موسلی جو میں ریکارڈ کرتا ہوں وہ چین ماؤنٹ سے کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے اس کیا بھی ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہ گردن پر کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالتا تو میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ تر چین ماؤنٹ سے ریکارڈ کروں اور کچھ کبھی کبھی اینگل ڈیفرنٹ ڈالنے کے لیے یہ باقی ماؤنٹس وغیرہ بھی یوز کرلوں گا اور اگر آپ کو جو میرا باقی کوئی ایک میڈا مثلا ریپیئر کی ایٹ یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ میں بتاؤں آپ کو جانے سے پہلے تو آپ وہ مجھے میسیج وغیرہ کومنٹ کر کے مجھے بتا دیں تو میں انشاءاللہ جو ہے ان ٹاپکس پہ بھی کروں تینکیو سو مچ اور آپ کے پاس اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے تو کانڈی وہاں پہ بھی کیجئے گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سارے سوالوں کے جواب دوں تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں اللہ حافظ موسیقی